تو چلیں جی چلتے ہیں اپنے سفر پر اللہ پاک کرن کرے ہوتا رہوکیوں سے جائیں اور آئیں تو ماشاءاللہ انہوں نے اتنے پیارے پیارے خوبصورت سے ہارس رکھے ہوئے ہیں تو یہ ہے ہمارا صبح کا ناشتہ سب ساتھ مل کے بیٹھ کے کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارا ناشتہ پراتھے اور ساتھ میں چائے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ولوگ ابھی ہم جانے لگیں سیفل ملوک جھیل پہ اور یہ ہماری سواری تو چلیں جی چلتے ہیں اپنے سفر پہ اللہ پاک کرن کرے ہوتا رہوکیوں سے جائیں اور آئیں جراب دو جراب یہ نہیں ہے گاڑی میں بیٹھ کے اس کو کہہ دینا سو سو والی دو جو ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھیں برف کے پہار ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ تھنڈی ہوا ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں ہم لوگ سافر ملوک جھیل اور یہ چیک کریں ساری جیپیں جیپیں تو یہاں پہ میں سب کے ساتھ فن کر رہی تھی کہ مجھے گھومانے کے پیسے جمل تو آپ نے صرف مجھے جینا پانچ پانچ ہزار دینا ہے اور میں نے جا کے آپ کو جھیل میں کشتی میں بٹھا دینا ہے جھیل میں بٹھا دینا ہے چلو وہ لوگ نہیں آرہے در گئے ہیں در گئے عمران مامو در گئے تو ماشاءاللہ انہوں نے اتنے پیارے پیارے خوبصورت سے ہورس رکھے ہوئے ہیں بھائی یہ گزرنے دے گا اس کو تو ہٹائیں یہ چک کیجئے یہ نظارہ دیکھنے کے لئے ہم لوگ آئے ہیں پہاڑوں پہ برک دیکھیں ماشاءاللہ ایتھر جوہینہ میں بلکل سلو سلو چل رہی ہوں کیونکہ ماما نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے جتنا گھومنے گھومو لیکن آپ کو اپنی ہلکا اور چوٹنا لگے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اسی لئے ہم ملکل سلو سلو جائیں گے تاکہ کوئی بھی پاؤں کی موچ نہ آئے کچھ نہ ہو کسی کے ساتھ بھی یہ دیکھیں ان کو برف خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ان کے پاس نیچرل برف ہے بڑی خدرتی برف یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت لیک ہے یہ بہت ہی خوبصورت یہاں دیکھیں پہاڑ بادلوں سے تکرہ رہے ہیں برفانی پہاڑ ہیں یہاں پہ وہ سامنے جو نظر آرہی وہ ساری برف ہے یہ کس لئے لے کے بیٹھے ہو صرف تصویر بنانے کے لئے اتنا خوبصورت سے ہے ماشاءاللہ بہت پیار ہے تو اس طرح کے بھی یہاں پہ تصویر بنانے کے جو ہیں طریقے ہیں کوئی بھیڑ لے کے بیٹھا ہوئے کوئی کچھ لے کے بیٹھا ہوئے تو ماشاءاللہ سے ہم لوگ جھیل کے نزدیک پہنچ گئے ہیں اور اس طرح سے ہے کوئی ملکہ یہاں سے لے کے وہاں تک یہ لوگ لے کے جائیں گے پتہ نہیں انہوں نے پر ہیڈ کیا رکھا ہوا ہے اور اس طرف سے دیکھیں کتنی خوبصورت جھیل ہے ماشاءاللہ سے مہری تو جتنی ٹینشنیں تھیں اور جتنی جو بھی بس لیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے وہیں کے وہیں پیک ہو کے رہ گئے ہیں اور بس میں ہی ادھر آگئی ہوں باکی سب وہیں رہ گیا زبرلس بھائی کیاپ نہیں پہننی ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظار ہے سبحاناللہ میری اللہ کی قدرت یہ دیکھیں اس طرف سے پانی جا رہا ہے اس طرف سے جا رہا ہے پانی اور اس سائٹ سے نکل رہا ہے پہاڑوں کے بیچ میں سے ناران کی ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگتا ہے کہ یہاں پہ ناران میں بھی کاغان میں بھی سگنل بلکل بھی نہیں ہے اور کال پہ بات نہیں ہو سکتی ہے انٹرنیٹ تو آپ بھولی جائیں کہ آپ انٹرنیٹ یوز کریں گے تو اسی لئے یہاں پہ بہت سادگی ہے بہت سادہ سے لوگ ہیں اور زندگی بہت ان کی اچھی ہے انٹرنیٹ کے جوہنان کے پاس سہولیت نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے بچے یہاں پہ انجوائے کر رہے تھے گھوم رہے تھے کھیل رہے تھے کود رہے تھے جو کہ ہمارے شہر میں جوہنا انٹرنیٹ کے وجہ سے ہمارے بچے بس کیا کرتے ہیں موبائلوں میں پڑے رہتے ہیں گیمز کھیلتے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ خود بھی جوہنا سوشل میڈیا کے عادی ہو چکے ہیں لیکن جب ہم یہاں پہ گئے تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب آپس میں بھی بہت گفشپ لگا رہے تھے باتیں کر رہے تھے اور ٹرپ کو انجوائے کر رہے تھے یہاں پہ اگر ہمارے پاس نیٹورک ہوتا تو سب اپنی اپلوڈنگ پہ لگے ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی کام کرنے پہ لگے ہوتے ہیں تو یہ چیز بہت اچھی لگی مجھے کہ انٹرنیٹ نہیں تھا باقی جو لوگ جاتے رہتے ہیں وہ بھی بتائیں کہ ان کو جوہنا ناران کاغان میں سب سے اچھی کیا چیز لگتی ہے مجھے تو سب سے اچھی یہی چیز لگی کہ آپ بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں دنیا سے اور انجوائے کرتے ہیں اچھے سے چلیں جی آج کا ہمارا ٹرپ جوہنا یہ والا ادھر ہی ختم ہوا دیکھنے کے لئے لیک پہ ہم لوگ جب گئے تھے ہم نے پکس وغیرہ لی اور جو ہے نا وہاں پہ جب چل رہے تھے تو زیادہ ولوگ اس لئے میں نے نہیں بنائے کیونکہ اکثر فیملی بہت ساری فیملیز ایسی تھیں جو مطلب سکون سے گھوم پھر رہے تھے پھر پردے کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے تو اسی لئے میں نے اس چیز کو سوچتے ہوئے ولوگ نہیں بنایا بس نیچے کر کے ولوگ بنایا جتنا مجھ سے ہو سگا باقی الحمدللہ زیادی خوبصورتی تو ان پہاڑوں میں ہے اور اس سفر میں ہے کہ آپ دیکھیں کیسے نیلے نیلے بادل ہیں اور یہ پہاڑیاں اتنی خوبصورت ہیں پتہ نہیں پھر کب آنے کا موقع ملتا ہے یہ تو علی بیٹے کی وجہ سے جو ہے نا میرا بھی بہانہ بن گیا چلو میں نے کہا میں بھی جاتی ہوں بچے کو لے کے تھوڑا سا ان کو گھما بھیرا کے آتی ہوں تو اس طرح سے میرا ارادہ بنا نہیں تو ادوائز ہمارا کبھی بھی پلان نہیں بننا تھا خیر اچھا ٹائم گزر رہا ہے الحمدللہ اور سکون مل رہا ہے یہاں پہ بہت تھنڈ ہے موسم بہت اچھا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ایسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ گرمی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برف کا پہاڑ ہے اور ہم لوگ بلکل اس کے نزدیک سے گزرے تھے سب کا دل تھا رکنے کا لیکن پھر ہم نے سوچا چھوٹے بچے ہیں ساتھ اور تھنڈے پانی میں جیسے جائیں گے تو بچے بیمار ہو جائیں گے یا ہم لوگ بیمار ہو جائیں تو وہ ٹرپ انجوائی نہیں کر پائیں گے تو اسی لئے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بس روڈ سے ہی دیکھتے دیکھتے یہ سفر انجوائی کریں گے اور اتریں گے نہیں کیونکہ ہم سب کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بچوں کی رسپونسپلیٹی زیادہ ہوتی ہے جب آپ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری اتنی خوبصورت جگہ میں نے کبھی نہیں دیکھی اور سچ میں میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں پہ بہت پہلے کیوں نہیں آئی مطلب جب ایک ہوتا ہے بندے کا گھومنے کا ٹائم ہوتا ہے فریڈم ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ماں باپ کے ساتھ جاؤ یا پھر بعد میں جاؤ گھوم پھر لو ابھی تھوڑا کیا ہے ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں پیچھے پتہ ہے کہ گھر بھی جلدی جانا ہے اور ساتھ میں علی بیٹے ہیں تو ان کی بھی ٹینشن ہے کہ ان کی طبیعت خراب نہ ہو اسی لئے جو ہے مطلب ہم کہیں بھی نہیں اترے ہو ایک تو میرے ساتھ جو بھائی ہیں امران بھائی ان کے دو چھوٹے بچے ہیں میرے ساتھ علی بیٹا ہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر میں کہیں اتروں گی تھنڈے پانی میں جاؤں گی تو پھر صاحب زہرے بچے بھی زید کرتے ہیں اور جب آپ ٹھنڈے پانی میں جاتے ہو تو بچے بیمار پڑ جاتے ہیں اس لئے میں نے اس چیز کو آوائٹ کیا باقی اوورال ہمیں جو ہے نا بہت انجوائے ہم نے کیا راستے میں بارش بھی آگئی تھی اور بہت اچھا لگ رہا تھا یہ پہاڑ دیکھ کے اتنی گرینری دیکھ کے اللہ کی قدرت پہ جو ہے نا رشک ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے کیسے پہاڑوں میں اتنی ہریالی رکھی ہے اتنی خوبصورتی رکھی ہے اور اتنے بڑے بڑے پیڑ جو ہے نا پہاڑوں پہ کیسے ہو گئے ہوئے جیسے ان کو پانی کہاں سے ملتا ہے اور کیسے جو ہے نا یہ پیڑ اتنے لمبے لمبے بڑے بڑے ہو گئے ہیں پہاڑوں پہ کھڑے کھڑے ہی تو بس سبحان اللہ اللہ کی قدرت ہے میرے اللہ کے جو ہے نا موجزے ہیں یہ اور مجھے اس طرح کی چیزیں بہت پسند اتنی خوبصورتی سے جو ہے نا پہاڑ کو پیڑوں نے کور کیا ہو ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ نیچے پہاڑ ہیں پہاڑ پہ پانی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پہاڑ پہ درخت بنے ہوئے سبحان اللہ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ اتنی خوبصورتی اتنی ہریالی جو ہے نا پہاڑوں پہ ہے اور سچی کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جو ہے نا بلکل جنت سے کم نہیں ہے اتنی خوبصورت ویدر تھا اتنی تھنڈک تھی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی دھوپ ہے گرمی ہے ملہب ذرا بھی ہم ایریٹیٹ نہیں ہوئے ہم نے پورا اپنا سفر بہت اچھے سے انجوائے کیا ہے مجھے سب نے کہا تھا کہ صبح جب ہم جیپ پہ جائیں گے تم ڈر جاؤ گی لیکن میں نے جب یہ خوبصورتی دیکھی تو میں تو الحمدللہ بہت اچھے سے انجوائے کر رہی تھی ان چیزوں کو اور مجھے یاد ہے ہم لوگ جب چھوٹے تھے میرے ابو ہمیں تائف لے کے جاتے تھے تائف سیٹی بہت خوبصورت ہے اور تائف سیٹی بھی بہت انچائی پر ہے مدینہ کا ایک شہر ہے تائف اور جب آپ تائف جاتے ہو نا تو وہاں پہ بھی ایسی ہوتا ہے کہ بہت انچی انچائی پر چٹان جیسے چٹان کے اوپر جڑتے ہیں لوگ آئے ہیں تو وہ بھی ایسی انچائی پر ہے اور اس پہ بھی ایسی رولنگ رولنگ کر کے وہ کار چلتی ہے اوپر جاتے ہیں اوپر اتنی زیادہ تھندک ہوتی ہیں زبردست موسم ہوتا ہے دل ہی نہیں کرتا کہ آپ نیچے جائیں وہاں پہ پندر ہوتے ہیں اور بادل تو ایسے لگتا ہے کہ بادل بالکل آپ ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اتنا نیچے اور اتنا وہ خوبصورت ریو تھا اور ابھی جو ہے نا مجھے بھی یاد آگیا اپنے بچپن کا کہ ہم لوگوں نے بچپن میں وہ چیز انجوائی کی تھی اور ابھی جو ہے نا تب سے لے کے تقریباً مری میں یہ چیز دیکھی ہے خیر یہ تو ناران ہے ناران میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ اتنی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میں آنے سے پہلے ڈر رہی تھی لیکن الحمدللہ اچھا لگ رہا ہے صحیح لگ رہا ہے ڈر نہیں لگ رہا اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ بھائی ہیں الحمدللہ وہ بہت کوپریٹ کرتے ہیں مران بھائی اس کی فیملی ہے سب ساتھ میں آئے ہوئے تو آج کا ہمارا ولوگ جو ہے بس یہ ہی تھا اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ جو بھی موومنٹ ہے جو بھی اچھی گرینری ہے جو سینریز ہیں ان کو کیپچر کر سکوں اور بس آج کا جو ہے نا میرا ولوگ ادھر ہی ہے انہی چیزوں میں ہے اور انہی خوبصورت پہاڑیوں میں ہی ختم ہو گیا کل انشاءاللہ ملے ہیں اللہ حافظ